کیوں عقیدت سینا میرا دل بکارے یا علی کیوں عقیدت سینا میرا دل بکارے یا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی حضرت علی المرتضی شیرہ دا کرم اللہ واجہل کریم حال اس پاک سعداد کی جھڑ اور بنیاد ہیں واصل باللہ یعنی اللہ پاک کا مقرب بننے کا سبب اور ولایت کے وسائل ملنے کا دروازہ ہے آپ جنابی علی مقام پر لاکھوں سلام ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حسی اکسپوس کے موزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز ناظرین غدیرِ خم یا عیدِ غدیر جو کہ اسلام کا بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم دن ہے اس دن کی محتصر تفصیل ہم آپ کی حدمن پر پیش کرتے ہیں یقیناً تمامی حباب جانتے ہوں گے کہ عیدِ غدیر کیسے کہا جاتا ہے اور یہ کیوں مشہور ہے لیکن چلیں ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں اور آپ کی حدمن میں محتصر کلپ کی صورت میں پیش کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل موزز ناظرین واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حجت الودا کا موقع تھا ہمارے آقا مدرم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری زندگی ممبارکہ میں جو آخری حج کیا اس کو حجت الودا کہا جاتا ہے اس موقع پر پیارے آقا نورِ حُدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ شریف تشریف لا رہے تھے راستے میں ایک مقام آتا ہے جسے غدیرِ خم کہا جاتا ہے حضرت برہ بن عزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غدیرِ خم کے مقام پر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا ایک درحت کے سائے میں آپ رسولِ حُدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بھی صاف کی گئی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازِ زہر عدا فرمائی اور نمازِ زہر عدا فرمانے کے بعد اللہ پاک کے رسول رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کو محاطب کر کے فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے میرے صحابہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہوں صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ ہم میں سے زیادہ ہماری جانوں کے مالک ہیں اللہ پاک کے نبی رسولِ حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کیا تم نہیں جانتی ہو کہ میں ہر مسلمان کا اس کی جان سے زیادہ مالک ہوں صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے ارض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم میں سے ہر ایک کے اس کی جان سے زیادہ مالک ہیں اب مالک محتار نبی رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے صحابی حسنین و کریمین کے والدِ محترم جنابِ سیدنا علی المرتضی شیرِ حُدہ کرم اللہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لیا اور فرمایا من کن تُو مولا ہو فَعَلِيُن مُولَا ہو جس کا میں مولا ہوں یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اے اللہ پاک جو علی سے محبت کرے تُو اس سے محبت فرما اور جو علی سے دشمنی رکھے تُو اس سے دشمنی فرما سبحان اللہ جس کسی کا میں مولا اس کے مولا ہیں علی اے یہ قول مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا وہ ساتھ میں دعا فرمائی اب پریشانی لیں وہ جو بغز علی میں جی رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس حدیث مبارکہ میں سرکار علی وقار مکی و مدنی تاجدار حضور نبی مقرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ حضرت سیدنا علی اور مرتضی شیر حدا کرم اللہ واجہ کریم ہر مسلمان کے مولا ہیں قیم الامت مفتی احمد یار نیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں یہاں ولی یعنی مولا کا معنی علیفہ نہیں بلکہ اس کے معنی دوست یا مددگار یہ ہے یعنی ہمارے آقا اور مولا مکی و مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی وآلہ وآلہ وسلم کے مبارک فروان کا مطلب یہ ہے کہ جس جس کا میں محبوب اور مددگار ہوں اس کے علی بھی دوست محبوب اور مددگار ہیں سبحان اللہ نظرین یہاں پر ایک شیر یاد آگیا سیدنا حضور نصیر ملت بھی سید نصیر ادنی نصیر گیلانی گولڑوی رحمت اللہ تعالی علی کا آپ حضور سیدنا علی مرتضی شیر حدا کرم اللہ وحاج کریم کی دو محبت میں فرماتے ہیں کیوں عقیدت سینا میرا دل بکارے یا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی بے نظیر ان کی شجاعت بے مثال ان کی سخا بے نظیر ان کی شجاعت بے مثال ان کی سخا ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتا اللہ علی جان نساران محمد کے کئی علقاب ہیں علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی جانو دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو شبر و شبیر و حضرت فاطمہ زہر علی دل گرفتا ہوں گم و عالم کی یلگار سے اس طرح بھی ایک نظر ہو اے میرے آقا علی شاہ مردان قوت بازو رسول اللہ شاہ مردان قوت بازو رسول اللہ کے کیوں بلا ہوتے کسی میدان میں فسپا علی اور آخر میں تو اخیر ہی ہوگی سبحان اللہ اور جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی کرم اللہ جناب علی مکرم تو حسی اکسپاوز کے موزز ناظرین آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا عید غدیر جس کے بارے میں محتصر ہی ہم نے آپ کو بتایا لیکن میرے حال میں جامعہ الفاظ تھے آپ کو کیسا لگا کمٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ نہ لیے گا ہم آپ کے منتظر رہیں گے دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا نہ بھی ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئے حاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ اللہ نیگے بان